ہم مسلمانوں کا جو پرسنل لو ہے انڈیا میں اجازت ہے کہ آپ شادی بیعہ اور وراثت یعنی جو کوئی شخص مرجہ ہے اس کی جو جائداد ہے اور دولت ہے اس کی تقسیم وہ اس کے مذہب کے جو طریقہ کار ہے جو قوانین ہیں شریعت ہے اس کے مطابق کی جائے ہندووں میں ہندووں کے مطابق کرسچنز میں کرسچنز مسلمانوں میں مسلمان تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ختم کر دیں گے اور ایک یونی فارم سیول کوڈ لائیں گے جیسے کہ یورپ میں امریکہ میں ہوتا ہے کہ تمام عبادی کو ایک ہی قانون وراثت کا اور شادی بیعہ کا اس پہ عمل کرنا ہوتا ہے تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم مسلمانوں کا جو پرسنل لو ہے اس کو ختم کر دیں گے اگر اب ہم اقتدار میں آئے تو اس پہ بڑی تشویش تھی مسلمانوں میں اور پھر وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ کچھ اور ایسے کام جس سے جو اقلیتیں اور دلیت وغیرہ تھے یعنی لو کاسٹ جنہیں کہا جاتا ہے حالانکہ سب انسان برابر ہیں وہاں پہ لیکن ذات پات کا نظام ہے اور عملی طور پہ تو بہت زیادہ ہے آئین میں تو اتنا اس کا نہیں ہے تو اس کے لیے بہت خطرات انہیں پیش لوگوں کو ہو گئے تھے ایک ان کا عبادہ یہ بھی تھا کہ ون نیشن ون الیکشن یعنی ایسا جیسا کہ اس وقت رائج ہے وہاں پر کہ لوگ سبا کا الیکشن ہو جاتا ہے اور بعد میں پھر صبحوں میں مختلف وقت میں ہوتے رہتے ہیں کبھی کسی صبح میں کبھی کسی صبح میں تو اس کو ختم کر کے ایک ہی دن الیکشن کا قانون لائیں گے کہ ایک ہی دن تمام صبحوں کے صبحی جو ریاستی وہاں کہتے ہیں اسے ریاستی الیکشن ہو جائیں اور ایک ہی دن میں اسی دن لوگ سبا جیسے پاکستان میں ہوتا ہے تو وہ یہ ان کا نعرہ تھا لیکن جو کانگریس ہے وہ ان دونوں باتوں کے خلاف تھی نہ وہ یونیفارم سیول کوڈ لانا چاہتی ہے نہ وہ ون نیشن ون الیکشن کی بات مانتی ہے سمجھتے ہیں کہ اس طرح جو ہے وہ جمہوریت کمزور ہوگی وفاقیت کمزور ہوگی صبحوں کے حقوق کے ضد پڑے گی اور جس طرح سے غلبہ بڑھتا جا رہا ہے ایک خاص سوچ کا ہندو انتہا پسندی کا اس کو فروغ ملے گا تو بہرحال یہ تو اب جو خواب ہیں مودی کے اور مودی نے بہت ہی زہریلی کمپین چلائی مسلمانوں کے خلاف وہ کہتے تھے یہ گھس بیٹھی ہیں یہ آگئے ہیں ان کے بہت بچے ہوتے ہیں بڑا خاندان ہوتا ہے وہ ایسی باتیں کر رہے تھے جو سن کے گھن آتی ہے خود انڈیا میں جو صحیح دماغ لوگ ہیں جو سنسبل لوگ ہیں وہ ان کی باتوں سے شدید نفرت کرتے ہیں اور یہی اس کا نتیجہ انہیں بھگتنا بھی پڑا کہ جو انڈیا کی عوام ہے اس نے ان کی جو نفرت والا پیغام ہے اس کو ریجٹ کیا اور ان کو اتنی سیٹیوں کہاں وہ چار سو مانگ رہے تھے اس بار چار سو فار اور کہاں وہ انہیں دو سو پینتیس چالیس سیٹوں پر اقتفا کرنا پڑا وہ بھی تب جبکہ انہیں ریاستی مشینری کو بھرپور طریقے سے اپنے لئے استعمال کیا کانگرس کے لئے فنڈنگ کے رستے روک دیئے یعنی الیکشن فنڈنگ میں ایسے قوانین بنا دیئے کہ کانگرس کو الیکشن کمپین کے لئے فنڈز نہ ملیں اور خود جو ہیں وہ بے بہا دولت ان کے دستیاب تھی تو راہل گاندی انہوں نے صحیح کہا کہ میرا مقابلہ جو ہے صرف موڈی سے نہیں تھا بلکہ انٹیلیجنس ایجنسیوں سے اور میرا مقابلہ الیکشن کمیشن سے اور جو اس طرح کے قوانین اور ریاستی دارے جو ان کے خلاف برسرے پیکار تھے بارحال یہ راہل گاندی کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اتنی سخت نفرت کے محول میں ایک انڈیا کا جو سیکولر تشخص ہے رواداری کا تشخص ہے اس کو بھارنے کی کوشش کی ان کے اوپر الزام لگایا جاتا تھا کہ یہ سہل پسند ہیں محنت نہیں کر سکتے ان میں لیڈرشپ کوالٹی نہیں لیکن انہوں نے پورے انڈیا کا دورہ کیا ایک لانگ ماش ٹائپ انہوں نے کیا جسے وہ کہتے تھے انڈیا جوڑو تحریک یعنی انڈیا کو متحد کیا جائے یہ جو فرقہ ورانیاں سوچ موڈی لے کر آئے ہیں اور بی جے پی اور آر ایس ایس کے لوگ پھیلا رہے ہیں یہ انڈیا کی تہذیب اور تمدن کے لیے اچھا نہیں ہے اور اس کی کامیابی ہوئی کانگرس کی پچاس کے قریب سیٹے تھیں پچھلے الیکشن میں دوہزار انیس کے الیکشن میں اب سو سیٹے انہیں مل گئیں بہت بڑی کامیابی ہے ڈبل ہو گئیں کانگرس کی سیٹیں اور ایک پارٹی جس کے اگر آپ مسلسل زبال پذیر تھا اس کو اٹھانا خاصہ مشکل کام ہوتا ہے خیر قصہ مختصر کہ اب موڈی کو حکومت بنانی پڑے گی دو آدمیوں کے بلبوتے پر ایک نتیش کمار اور دوسرے چندرہ بابو نائٹو وہ اب اس پہ اپنا بارگیننگ کریں گے وہ کہیں گے کہ ہمیں اہم موزارتیں دو سنا ہے کہ ایک پارٹی جو ہے سپیکر کا عوضہ مانگ رہی ہے اب سپیکر کا عوضہ تو بہت اہم ہوتا ہے جو قانون سازی پارلیمنٹ کو ریگولیٹ کرنا اس میں بہت سے دعو پیج ہوتے ہیں وہ سارے جو ہے وہ سپیکر کے اختیارات میں ہوتے ہیں تو اس طرح موڈی مزید کمزور ہوں گے اور موڈی کے لیے مشکل ہوگا اپنے انتہا پسندی کے ایجنڈیو کو آگے بڑھانا کیونکہ وہ کہیں گے ہم تو ہم ساتھ چھوڑ دیتے ہیں وہ ساتھ چھوڑیں گے حکومت گر جائے گی تو بعض لوگ یہ بھی پیشنگوئی کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس مرتبہ جو مخلوط حکومت بنے وہ پانچ سال کی مدد پوری نہ کر سکتے